یہ سب تو ایک بہانہ ہے لیکن میں اچھے زرانتی ہوں جب سے شہیر اور خدا والا معاملہ ہوگا ہے نا سب سے آپ مجھ سے زیادہ ہوئے بھی اپنی خوشی سے نہیں چاہتا بیٹا حکم ربی اپل کیا کیا تم واپس آب کے میرے پاس سے زیادہ زرد نہیں کر سکتی آپ کے لئے آواز سے اٹھا سکتی ہونا بیرن رامیمی اب احمل نے سوچ لیا ہے کہ وہ شہریار کے ساتھ نہیں رہے گی لیکن شہریار بہت جل پشتائی کا احمل سے شادی کر گئے اور احمل کو چھوڑ گا کیونکہ احمل کا مقصد ہی شہریار کے پیسے لوٹتا ہے اس طرح سے وہ اس کے بینک بینس خالی کروائے گی کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا اور تب فاخرہ بیگم کو بھی افسوس ہوگا کہ اس نے کس لالچی عورت سے اپنے بیٹے کی شادی کروا دی کہ وہ تو میرے بیٹے کا سب کچھ لوٹ رہی ہے بہت جل فاخرہ کو احمل اس کی ماں کی حقیقت بھی معلوم ہوگی یہ میری بیٹی کا بھی برا چاہتی تھی کہ کسی طرح فریعہ کی شادی فاہد سے ہو وہ غریب گھر میں جائے کیونکہ وہ کسی کو ہستا بستا نہیں دیکھ سکتی اسی وجہ سے انہوں نے احمل کو بھی گھر سے نکلوایا اینے کو ہمیشہ برا بلا کہا حقیقت میں بری یہ دونوں ماں بیٹیاں ہی تھی جس کے بعد دردانہ بیگم اور آئیمہ کو وہ گھر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چھوڑ کر جانا ہی پڑے گا اور فاخرہ بیگم کو بہت جل اپنی بہتوں کے اچھا ہونے کا احساس ہوگا